اور ادنان سمی تو جو ہے آمن کا جو ہے مہاجر ہو گئے ہیں پہلے مہاجر ہے جو انڈیا ہے اور اب یہ وہاں جا کے ہم کیوں ہم بنائیں گے دیکھیں پھر وہی بات کہ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی دنیا کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور جہاں بھی وہ موجود ہوتے ہیں وہاں بھی وہ کام نہیں ہو پاتا تو ان کا حق ہے وہ جہاں ملتی جا کے کریں ہاتھ سے تو میں نہیں ان کو کچھ کہتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ افسوسناک بعد ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے افسوسناک قرقت کی ہے میں کہاں افسوسناک سوال ہے ہمارے لیے یہ کہ وہ یہاں سے کیوں گئے ہیں ایک بات میں لیکن کومنٹ جورد کرنا جاؤں گا دیکھیں پاکستان سے لوگ جب انگلینڈ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں پاکستان کے لیے امریکہ نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ مطلب ہم نے ہم سے جنگ گڑوائی ہے وہ تو افغانستان کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ جو آج جو انہوں نے بیچ بھویا وہ آج ہم کٹ رہے ہیں امریکن لوگوں کی بات نہیں کر رہا امریکن لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں لیکن کہ گارمنٹ اور اسیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں پولیسی ان کی پولیسیز جو ہیں اچھا امریکہ نے ہمیں زیادہ نقصان بجائے انڈیا سے انڈیا نے ہمیں کوئی نقصان نہیں بجائے اتنا جنہا امریکہ نے بجائے ہمیں لیکن ابھی بھی ڈرونز مار رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر مارتے ہیں انڈیا کا یہاں جات آجے گا ہم اس کو گرا دیں گا ان کا جات ہم نہیں گرا حرون رشید صاحب سے بیسے اب بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی وہاں جاتے ہیں کس نہیں جاتے ہیں اب بہتر روزی کے لیے روزگار کے لیے ابھی دو باتیس دن کی آبادی اور بے روزگاری کیا یہ ہماری حقیقت نہیں ہے پاکستان کی اور یہ انڈیا کی بھی حقیقت ہے اب مسئلہ یہ کہ انڈیا کیوں گیا ہے وہ دیکھیں ادنان زمین خان میڈل کلاس کا آدمی ہے بھٹلی اپر میڈل کلاس کا آدمی وہ مارکٹ ہے وہ اپر میڈل کلاس کی مارکٹ ہے اور انڈیا کے جو انڈسٹری ہے اسو فلم انڈسٹری یہ لوگوں کو شاید نہیں بتا ہوگا وہ بھی میڈل کلاس کی فلم انڈسٹری ہے انڈیا کے اندر جتنا پیسہ کماتی ہے اسو فلم ان کی بڑی فلم اور جو میوزک کماتا ہے وہ باتے ہیں پینتالیس کروڑ میڈل کلاس سے اور پینتالیس کروڑ میڈل کلاس ان کی وہ ہے جو پاکستان کی مطلب پوری عبادی سے ڈبل سے بھی زیادہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اتنی بڑی مارکٹ ہے میڈل کلاس کی اس کے اندر اتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر کہ ان کے پاس عرب پتی جو ہیں وہ ایسے ہیں جو مگیش امبانی ہیں مگیش امبانی وہ آدمی ہے جو صرف انڈیا کے ایک ارب بیس کروڑ کی مارکٹ کی وجہ سے وہ آدمی دنیا کے امیر ترین لوگوں کی جو دس کی فیرس ہوتی اس میں ہر صورت میں موجود ہوتا ہے ایک دو پہلے یا دوسرے نمبر میں بھی آ گیا تھا تو اگر انڈیا کے اندر ناد سمیخ خان گیا ہے جا گئے ہیں وہ اس لئے گئے ہیں کہ ان کو بہتر اپیچرنٹی ملی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر میں نہیں جا رہا وہاں میں نہیں جا رہا ادنان سمیخ خان جو بڑے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے ہیں ادنان سمیخ خان وہ انڈیا کے وجہ سے ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم گیارہ آرٹس میں شداد روئے حدیقہ کیانی عبرار الحق فاخر پھر اس میں ریمہ پھر اس میں نرمہ اتنی پڑی گیارہ لوگ ہم پرفارم کرے تھے میرا کا آپ نام ہی نہیں لے میرا میرا ویملے ارینہ میں ہم پرفارم کرے تھے گیارہ آزار سات سو کے بیچی تھی گیارہ آزار تین سو لوگ آئے آپ کو پتہ ہے بڑا ہم خوش ہوئے اس کے دو مہینے بعد دنان سمیخ خان کا پروگرام تھا اس کا نام تھا دنان سمیخ خان واحد آدمی اکیلے کے نام پہ تھا اس آدمی نے ویملے ارینہ میں ایک دن شو کیا اتنے ٹکٹ بگی کہ ان کو اگلے دن دوسرا شو روپیٹ کرنا پڑا مطلب اتنے لوگ جب تیا پیاسے تھے تو وہ جو دنان سمیخ خان کیا تھا بڑا نام پہ بڑا یہی سے جو ہے بات شروع کریں گے یہاں اکلیتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر نہیں بیچے گا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں فروغ کریں گے جو آدمی کیا کہیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں امیرالوزیم صاحب اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں دیکھیں گراؤنڈ ڈیالیٹی بلکہ فرق ہے میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی بحضت کرتا ہوں اور جو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے اس کی بحضت کرتا ہوں اپنے پوائنٹ ایفیو ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ ڈیالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں تیرہ ہزار روپیا منیمم ویج ہے پنجاب میں تیرہ ہزار روپیا ایک آدمی کیسے رہتا ہے اس میں پاکستان میں انڈیا میں گراؤنڈ ڈیالیٹی یہ ہے کہ وہاں پر بیالیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ بتیس روپے روز پہ رہتے ہیں بتیس روپے روز پہ ایک اور ڈیالیٹی یہ ہے کہ ماہ شارف خان جو ہے وہ چالیس کروڑ رپیہ لیتا ہے ایک فلم کا جو انڈین چالیس کروڑ ہے پاکستانی ستر کروڑ بندتے ہیں اور یہاں کی ریلڈی یہ ہے کہ شان جو ہے وہ لاکھوں میں پیسے لیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جو دوکٹر صاحب نے بات کیا جو انہوں نے بات کیا میں اس کو تھوڑا سا سامپ کرنے کی کچھ کروں گا اور میں تھوڑا سا شیر بھی کن کناؤں گا انٹرنیشنلزم جو ہے میں پھر کہوں گا وہ دنیا کی نچات دہندہ جو ہے انٹرنیشنلزم ہے جب تک بینجل اقوامیت نہیں ہوگی بورڈرز ختم نہیں ہوں گے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے رستے نہیں بنائیں گے یہ دنیا ایسی ریگی لڑتی رہیں گے لوگ آپ اس میں لیکن ڈاک صاحب کا آخری کمنٹ لے لیتے ہیں ڈاک صاحب آہ نیشنلزم تو فروگ کیسے دیا جا سکتا ہے آہ ملی ترانے بنا کے آہ یہاں تو دنان سمی کی بلو آئیڈ فیملی تھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ تھی اور وہ پھر ہندوستان چلے گے گریب تو یہاں ہی رہتا ہے کیا کہیں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات پاکستانی قوم بنانے میں پیشلے ستر سال میں ناکام رہے ہیں یہ پاکستان ایک قوم کے طور پر محرد و وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ مختلف قومیتوں پر مغنی ایک سٹیٹ کے طور پر موجود بنا تھا لیکن وہ نہ قوموں کو یقجہ کر سکتے نہ ذریعی انقلاب کر سکے ہیں نہ سنتی انفرسٹرکچر بلٹ کر سکے ہیں نہ تعلیم علاج اور صحت کی سہولیات سرام کر سکے ہیں معاشرہ محرومی در محرومی میں چلا گیا ہے آج پارٹیشن سے بھی زیادہ ذلت میں انسان رہ رہے ہیں اور اس نیشنلزم کو لوگوں نے چاٹنا ہے جہاں بھوک ملے ذلت ملے رسوائی ملے استحصال ملے ظلم اور بربریت ملے یہ انہوں نے دیا ہے میں بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ سر یہ سینس آف بیلانگنگ نیشنلزم اور حب الوطنی یہ ساری چیزیں اور ادنان سمی کا یوں بھارت چلے جانا آپ اب بھی تو بھارت گئے ہیں آپ نے کام بھی کیا وہاں جو بڑ بٹیوں میں لیکن آئے تو پاکستان میں ہی ہیں دیکھیں میر صاحب بات یہ کہ جو ادنان سمی جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر جگہ ان کو نیشنلٹیاں مل جاتی ہیں غریب آدمی کو بھارت کا ویزا نہیں ملتا عام آدمیوں کو وہاں جانے کی جازت نہیں ہے اور کمرانوں کے آپس میں یارانے ہیں اور غریبوں کو آپس میں دشمنیوں میں رکھا ہو گئے تاکہ ان کی ملٹری انڈسٹری بھی چلتی رہے اور بزنس مین بارٹر کروس کرتے رہے تاکہ ان کی تجارت میں منافع بنے امریکی لاوپیڈ مارٹن کمپنی کی منافع بھی بنے دشمنی کے زور پر اور اس لیے دوستی اور دشمنی کا ایک کلوار ہے جو چل رہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کمران اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں مگر حالتیں جنگ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ پوتے ہیں اور خود بھی جو ہے کلاسیکل گائے کے ہیں آس سلام علیکم نکی صاحب ابھی جو ہے وہ لائن ڈراؤپ ہے تو آپ جو ہے جواد بھئی یہ بتائیے کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب نائنٹین ففٹی سیون میں ہی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں میرار جی ڈیسائی اس وقت جو ہے بمبئی کے چیف منسٹر تھے وہ انہوں لے گئے اور وہ وہاں رہے اور بہت ہائی پروفائل جو ہے آپ کو پتا ہے آپ انڈیا جاتے رہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ پاکستان جب بنا ہی تھا تو اس میں استادوں کے لیے اور اس لیول کے لوگ جو ہیں ان کے لیے سپیس نہیں تھی یہاں نہیں تھی لیکن میرا خیال ہے کہ بڑے غلام علی خان صاحب زیادہ سنسٹیو آدمی تھی اور جس لیول کے وہ آدمی تھے ان کو پذیرائی اس طرح کی ملنا ان کو ریکنگ نائز کیا جانا ان کے آٹھ کو سمجھا جانا وہ بڑا مشکل تھا اس ملک میں اور سلامت علی خان صاحب تو نہیں گئے آپ کو پتا ہے میں اس لیے کہا رہا ہوں اور ان کی تو استاد سلامت علی خان صاحب اور لطا منگیشکر شادی کر رہے تھے یہ مجھے انہوں نے خود جو ہے استاد سلامت علی خان صاحب نے بتایا اور وہ شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ جماعت اسلامی سے ڈرتے رہے ہیں لیکن لیکن دیکھیں میں ایک بال لیکن کہنا چاہوں گا میں اسی کو جب بات جانتے سٹارٹ ہم نے کی تھی اور میں دریان میں وقفہ ہو گیا تھا دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جب لوگوں کو اپورچنیٹیز ملتی ہیں کہیں پر بھی تو وہ وہاں جاتے ہیں اور فرض کریں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں میں غربت ہے دونوں میں بیروزگاری ہے دونوں میں عبادی کا اتنا بڑا جو ہے وہ ایک کرائسس ہے لیکن ان ملکوں کے اندر اگر آدھ خوشحالی آنا چاہتے ہیں ایک ایک کے اندر کسی ایک کے اندر فرض کریں تو آپ بلیو کریں کہ یہاں سے لوگ وہاں جائیں گے خوشحال اگر ملک ہوگی نکیلی خان صاحب جو ہیں وہ کنیڈا سے ہمارے ساتھ لائیں گے نکیلی خان صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا مائنس ٹیمپریچر چل رہا کیا چل رہا ہے جی اس وقت تو مائنس ہی چل رہا ہے چلے لیکن ہمارے ساتھ آپ نے پوزیٹیو ہو کے بات کرنی ہے سوال یہ ہے کہ ادنان سمی خان جو ہے آج ساٹھ سال بعد جو ہے وہ چلے گئے ہیں انڈیا چلے گئے ہیں اور آپ کے دادا استاد بڑے غلام علیکم صاحب نائنٹین ففٹی سیون میں جو ہے وہ انڈیا چلے گئے تھے انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی تھی تو پوچھنا یہ ہے سوال یہ ہے کہ استاد بڑے غلام علیکم صاحب یہاں نہیں رہتے نکی علیکم صاحب یہاں نہیں رہتے تاریخ خان صاحب یہاں نہیں رہتے تو کیا پاکستان جو ہے انٹی کلچر ہے اور انٹی آرٹسٹ ہے نہیں میں یہ کہوں گا کہ انٹی کلچر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ملک چھوڑنے کی بات ہے یا بڑے غلام علیکم صاحب کہ پاکستان سے ہندوستان چلے جانے کی بات ہے تو وہ ان کا بہت لارس ٹیج میں ایسا دیسیجن ہوا ان کا ہمیشہ سے یہی تھا کہ وہ جاتے تھے وہ پروگرام وغیرہ کرتے تھے پھر ان کو جب وہاں کہا جاتا تھا کہ جی آپ یہاں رہ جائیں تو وہ کہتے تھے نہیں جی مجھے پاکستان جانا ہے میری بچے ہیں وہاں پہ میری فیملی ہے تو ہی وز آلویز بہت پاکستان سے وہ پیار کرتے تھے اس سرزمین سے کیونکہ وہ محیط پیدا ہوئے تھے نہیں ناکی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہوگی لیکن وہ چلے تو انڈیا ہی گئے تھے نا سر ہاں جی وہ چلے گئے اور اس کی جانے کی وجہ یہ تھی کہ زیڑے بخاری صاحب سے ان کا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جہاں پہ ان کو یہ لگا کہ زیڑے بخاری صاحب جو ہے ریڈیو کے جنرل منجر تھے بیروکریٹ تھے اور استاد بڑے غلام علی خان بیروکریٹ تو دیکھیں بہت ہوتے ہیں یہ میں بات جو ہے اپنی ویورز کے لیے کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں کہ لیکن جو ہے استاد بڑے غلام علی خان سب کانٹیننٹ میں ایک تھے اور پاکستانیوں کو اس بات کا جو ہے وہ بڑا افسوس رہا ہے اگر ہم پوچھیں کہ